اسلام علیکم آج کے مینگو جو ہے نا یوکے کے مینگو کا انٹرویو ہے نوری تو پاکستان میں تو بہت عام ہے نا لیکن یوکے کے بہت خاص مینگو ہوتے ہیں تو اس لئے ان کا انٹرویو آج چلے گا مینگو آپ لوگ یہ بتائیں آپ لوگ سٹڈی ویسے پہ آئے ہیں ورک پرمنٹ پہ آئے ہیں بزنس ویزا پہ آئے ہیں مینگو آپ لوگ یہ بتاؤ کہ آپ کون سے ویزا پہ یوکے میں آئے ہو تم لوگ یوکے میں آکے ہمیں ہاتھ نہیں لگانے دیتے مینگو سوبر انسان سوچتا ہے کہ مینگو کا بوکس لیں یا نہ لیں اسی کشم کشم انسان رہ جاتا ہے پاکستان میں آپ لوگوں کو کوئی نہیں پوچھتا ایسے عوارہ گھوم رہے ہوتے تم لوگ اور یہاں پر اتنی شوکھی ہیں تمہار تم لوگ کی سڑکوں پہ رول رہے ہوتے گلی گلی کچھا کچھا ہر ریڑی پہ رول رہے ہوتے دو دو سو روپے کلو میں اور جیسے تم لوگ انگلینڈ آ جاتے اور تم لوگ کے نخرینی مانن مینگو تھوڑی سی یوکے والوں کے اوپر بھی احساس کر لو تھوڑی مہربانی کر دو یہاں پہ تم لوگوں نے آکر لوٹ مچا دیتے ہو چلے انگلینڈ کے خزانوں میں جو یہ مینگو آیا ہے تو ان کی ہم ریسپی شروع کرتے ہیں جو میں نے آج مینگو فرپے آپ کو بتانا ہے تو یہ دیکھیں مینگو کو میں نے پیل آف کیا میں دو عدد مینگو لے رہی ہوں تو آپ کی مرضی آپ کو کتنے لینے تو دو مینگو کو میں نے چھل کے اتار لیا ہے تو اس کے لئے آپ کو اس طرح کے جو بھی جتنے مینگو ہوں گے ہیں جتنے بھی آپ کا دھل ہے اتنے آپ مینگو یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہرے میں نے انکاو دیکھے ہیں جی کاٹ لیا ہے اور اس کو بلینڈر میں ڈال دیا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو حسبی ضرور شگر چاہیے ہوگی جتنے آپ کا دھل ہے تو اتنے آپ شگر ڈال دیں ویسے تو مینگو آپ کو پتہ بہت مٹھی ہوتے ہیں تو ٹیسٹ اور کے حساب سے ڈال دیں اور یہ دیکھیں دودھ ہے اور کریم ہے اور ریڈ ملک ہے بلو ملک ہے گرین ہے چونسا آپ کو ڈالنا ہے وہ ڈال کے تھوڑا دودھ آئٹ کر کے پھر آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے بلینڈ کرنے کے بعد پھر اس کو آپ ٹیسٹ کر لیں شگر کا اور اس کے بعد جتنی بھی آپ کے پاس آئیس پڑی ہے اتنی اس میں ڈال دیں اور دودھ بھی خوب تھنڈا ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں بلو ملک ڈال رہی ہوں میں اس میں فل کریمی تو اگر آپ ڈائیٹ میں تو آپ گرین ڈال سکتے ہیں یا ریڈ ڈال سکتے ہیں تو ہم نے تو اس میں فل کریمی ملک ہی ڈالا کیونکہ ایسی چیزیں تو آپ کو رچ کریمی ہی اچھی لگتی ہیں تو بس یہ دیکھ لیں اور دودھ ڈال کے اس کو بلینڈ کرتے ہیں تھوڑی کریم بھی آئیٹ کی تھی اور تھوڑا سا اور اچھا ٹیسٹ کرنے کے لئے ہم نے مینگو آئیس کریم کے کچھ سکوپس ڈالیں اس کے اندر اور اس سے آپ کو ایک ریچ کریمی سا ملشک بنیا ہوا ملے گا جو کہ ایک بزار کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس طرح کا تو ہم نے اس کا نام مینگو فراپے رکھا تو اس کا فراپے کے لئے یہ کہ اس میں آئیس بھی جائے گی اور یہ آئیس کریم بھی اور کریم بھی جائے گی اس سے آپ کو وہ تھوڑا سا آئیسی آئیسی سا بزار کی طرح کا ٹیسٹ آئے تھا تو بس یہی مینگو کی کہانی تھی آج کی اور یہ دیکھیں جی ملشک ریڈی ہو گیا ہے اور اوپر ہم ٹاپ پہ مور کریم ڈال دیں گے اور خوب انجوائے کریں گے آپ کو اگر اس کے پر نٹس ڈالیں نہ بھولئے گا اور آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ضرور آپ سے ملیں گے سٹرول لگا کے پیئے اللہ حافظ